بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فارمولہ سائیکلک الکین کا بھی ہوتا ہے لیکن یہ الکین اس کا بھی فارمولہ یہی ہے تو الکین ان کو آلیفن بھی کہتے ہیں آلیفن اس لئے کہتے ہیں یہ ایک لیٹن ورڈ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے آئل فارمر ہے یہ لور الکین کلورین اور برومین کے ساتھ کلورین یا برومین کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں تو یہ آئلی پراؤڈٹ بناتے ہیں آئل جیسے پراؤڈٹ بناتے ہیں اسی لئے یہ ایک ہے آئل فارمر کا نام دیا جاتا ہے تو یہ الکین ہیں جسے ہم آلیفن بھی کہتے ہیں یہ آنسیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن ہے آنسیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن وہ ہائیڈو کاربن ہوتے ہیں جس میں کہہ سگما اور پائی پانڈ دونوں ہوں آنسیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن وہ ہائیڈو کاربن ہوتے ہیں جس میں all formulancy of carbon is not fully satisfied through sigma bond there is sigma bond as well as pi bond in between carbon carbon which contain double bond unsaturated hydrocarbon unsaturated hydrocarbon validation reaction دیتے ہیں molecule as a whole اس میں add ہو جاتا ہے اور کاربن with double bond جو ہے وہ کاربن جس میں جو double bond کے ساتھ link ہے sp2 hybridized ہوتا ہے جہاں sp2 hybridization ہوتی وہاں one cat bunty کا angle ہوتا ہے اور جہاں یہ double bond ہوتے ہیں تو double bond میں ایک sigma bond ہوتا ہے ایک pi bond ہوتا ہے angle جہاں یہ one twenty angle جہاں کاربن کاربن double bond ہو وہ کاربن جہاں یہ one twenty کا angle بناتے ہیں الکینز with one cat double bond are called manuines جس میں ایک ڈبل بانڈ آ جائے اسے کہ manuines کہتے ہیں اور کہ with two کہ ڈبل بانڈ they are called ڈائیینز جس میں دو ڈبل بانڈ آ جائیں تو انہیں ڈائیینز کہتے ہیں simplest جہاں لکین جہاں وہ ایتھین ہے جس کا فارمولہ میں نے لکھا ہوا سی جہاں ٹو اور جہاں اچ جہاں فور ہے اسے میں نے کہا ہے یہ کھول کے لکھا ہوا ہے اگر میں لکھوں تو یہ سیک ہے آپ کے پاس جہاں ٹو اور ایتھ جہاں یہ فور اس کا فارمولہ بنتا ہے میں نے اسے کہ اس میں ڈبل بانڈ بھی دہائے ہوئے ہیں تو میں نے کاربن دو لکھ دیئے میں نے کہا ہر کاربن کے ساتھ دو دو کے ایتھ لگا دیئے اس طرح سے ایک دو تین تین بانڈ بانڈ ہے چوتھا میں نے ڈبل بانڈ لگا دیا اس طرح سے اس میں فر بھی فربلنسی پوری ہو جاتی ہے چونکہ یہ کاربن دیئے تین ایٹموں کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے ایک ہے یہ اس پی ٹو ہائیبری ڈائیلت ہے دیکھ لیں یہ کاربن بھی تین ایٹموں کے ساتھ ملا ہوا دو دو ہائیڈلن ہیں ایک کاربن ہے تو اس طرح سے جب تین کے ساتھ کاربن ملتا ہے تو اپنے آپ کو اس پی ٹو ہائیبری ڈائیلت کر لیتا ہے جہاں اس پی ٹو ہائیبری ڈائیشن ہوتی وان ٹوانٹی کے انگل بنتا ہے اور کہہ جہاں اس پی ٹو ہائیبری ڈائیشن ہوتی ہے وہاں پلینر ٹرائیگونل سٹیکچر بنتی ہے یہ جہاں کاربن ملک ہے یہ ڈبل بانڈ ہوگا تو یہ پلینر ٹرائیگونل اس کی جہاں سٹیکچر بنے گی تو اس طرح سے کہہ نیکسٹ ہے اس کی جہاں پریپریشن ہے پریپریشن ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ جنرل میتھوڈ آف پریپریشن آف الکین ہے تو مختلف طریقے ہیں الکین کے پریپریشن کے تو پہلا جو ہے دی ہائیرو ہائیلوجینیشن آف الکائیل لائٹ الکائیل لائٹ میں پتھا چکا ہوں آپ الکین کا ایک ایچھا پلیس کر کے ایکس لگا دیں تو الکائیل لائٹ بن جاتا ہے تو میں نے کہہ ایک تو ہائیڈوجن plete removal of یہ ڈی کا مطلب ہے اور ایچھا نکالنا ہے ہم نے ایک ایچھن نکالنا ہے اور ایک ہائیلوجین نکالنا ہے ایکسہ نکالنا ہے دی ہائیرو ہائیلوجینیشن آف کے الکائیل لائٹ تو انہیں الیمینیشن الیکشن بھی کہتے ہیں اس لیے ہم removal of ایچ اینڈ ایکس کرتے ہیں ہائیڈوجین اور ہائیلوجن ہم remove کرتے ہیں تو اس کے لئے میں کے آپ کے سامنے کہہ یہ ایک فارمولہ لکھ رہا ہوں تو یہ میں نے ایک ہلائیڈ لکھا ہے جس میں نے یہ ایتھائین میں نے لکھا میں ایک اور لگا دوں تو یہ کہہ یہ پروپائی لگاتا ہے میں اس کے ساتھ ایکس لگا دوں تو ہلائیڈ بن جاتا ہے ایکس آپ کلورائیڈ برومایڈ کوئی بھی آئیڈ رائیڈ لگا سکتے ہیں اس طرح سے کہہ یہ مالیکل پولورائز ہے تو میں اس کو جہاں الکوالک کے عواج کے ساتھ چیر کرتا ہوں تو یہ ہے جو میں نے لکھا ہے اور جو میں نے کہا ہے اس میں یہ الکولک کا لفظ لکھ دیا ہے الکولک یہ کہ او اچھ ہے میں اس میں ٹمپریٹر ہیٹ بھی کرتا ہوں ٹمپریٹر ایک سو ڈگری سنٹیگریٹ ٹمپریٹر کرتا ہوں تو کہ ایچ یہاں سے اور ایک سی یہاں سے پلیس ہوتا ہے اور ہمارے پاس چھے یہ الکین بن جاتا ہے تو الکین میں بنا رہا ہوں یہ چھے اور یہ اس سے ایک اچھے نکلا اچھے رہ گیا اور ڈبل بان اور دوسرے میں سے اچھے نکلا اور چھے اس ٹو رہ گیا اس طرح سے کہا ہے پلسٹ ہے یہ اچھے اور اچھے نکل گیا یہ اس کے ساتھ ریکٹ کر سکتا ہے پانی اور کے اچھے بن سکتا ہے تو میں اس سکتا ہے یہ جو ہے یہ لیکٹ کرتا ہے اس طرح سے کہا یہ میں نے ابھی اچھے ایکس انکالا ہے تو اچھے اچھے انکالے سے کہا یہ آپ کے سامنے کہا یہ پھر یہ اس کے ساتھ ریکٹ کرے گا اور یہ کہا پوٹاشین جو ہے ہلائٹ اور جو ہے یہ جو ہے واٹر بن جائے گا تو میں یہی پر جو ہے یہ واٹر بنا دیتا ہوں اور پلسٹ ہے اچھ ٹو او اور پلسٹ ہے کے ایکس کے ایکس لکھ دیتا ہوں اس طرح سے کہا آپ نے یہاں کہا یہ جو ہے پروپائی ناربل پروپائی لیا اس کے ساتھ ہیلوجن لگایا ہو ہے تو اب میں ہیلوجن اس پر کہا اتار کر جائے اس پر میں اصل ہیلوجن لکھ دیتا ہوں یہاں تو کوئی بھی کلورائیڈ برو مائی ڈائیڈڈ ہو سکتا ہے تو یہاں میں کلورائیڈ لگا دیتا ہوں آپ کہیں یہ یہ جہاں ناربل پروپائیل کلورائیڈ کہلاتا ہے ناربل یہ پروپائیل کلورائیڈ کہلاتا ہے جب ناربل پروپائیل کلورائیڈ کو آپ جہاں الکوہل کے بیویس کے ساتھ ٹیٹ کریں گے تو آپ کے پاس چھا ہے یہ پروپین بنتی ہے پروپین بنتی ہے اور ساتھ چھ باٹر بن جاتا ہے پٹر اس طرح سے ان کیوں کہا ہے ناربل پروپائیل کلورائیڈ اس طرح سے کہا ہے ناربل پروپائیل کلورائیڈ اس کیا ہے میکسد بیس کے لئے اور ہیٹڈ اپنے ڈوہنڈڈ ڈگری سینٹیگریڈ پروپین بارٹر ان کے سیل اس پروڈیوسٹ اس طرح سے کہا ہے ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن کے میں ٹیکس پلیس آپ جہاں اس میں کہہ میں ام ایکسٹ ہے یہ آپ کے سامنے کہہ ایک اور مالکو لکھتا ہوں میں اس سے چھوٹا مالکو لیے لکھ دیتا ہوں یہ سی اچھ ہے میں اچھ کو اوپر دہا رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں کہہ یہ سی اچھ ہے یہ ٹو اور کہ یہ سی اچھ لگا رہا ہوں یہ ایتھائی کلورائیڈ ہے ایتھائیڈ ہے یہ کلورائیڈ ہے میں اس کے اندر جائے یہ الکوہلک کے وقت ڈالتا ہوں میں اس میں کہہ یہ الکوہلک کے وقت ڈال دی ہے میں نے کہ وہ وقت الکوہلک میں اسے کہہ الکوہلک جائے روپر بھی رکھتا ہوں الکوہلک کے وقت جائے میں یہاں جائے میں الکوہلک کے اچھے اے روپر لکھ رہا ہوں تو یہ کہہ میں ٹیپریٹر سویڈوے انٹر کرتا ہوں اس طرح سے کہہ ایسی یہاں سے اور چیل یہاں سے پلیس ہو جائے گا اور آپ کے پاس یہ ایتھین باندھ جائے گا لیکن میں بتاتا چلوں کہ یہ ہیلوجن جس کاربن کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ لفاہ کاربن کہ PU کاربن کہنا ہے کاربن کے پاس جو ہائیڈ جن ہوتے ہیں یہ بیٹا ہائیڈن کہہ لاتے ہیں اور بیٹا ہائیڈ جن ہہیں یہ تضاب و کسیت کے مالک ہوتے ہیں ایس دکھے نیچر ہوتے ہیں ایس دکھش ہے ان نیچر ہوتے ہیں سو ؑیجی ملت کرلے کے لئے بیس تو میں نے کہا پوٹاشن ہائیڈ اوکسائیڈ پر بھی کہا یہ میں نے چار دخوا دیا ہے تو یہ او ایس جائے الیکٹران لے کر جاتا ہے ایس کو لگا لیتا ہے یہ بانڈ ٹوٹلی جائے یہاں پر شفٹ ہو جاتا ہے جب یہاں پر شفٹ ہوتا تو بانڈ کے لیے ایک دو تین چوتھا یہ بن جاتا ہے تو یہ بانڈ فارم ٹوٹ جاتا ہے یہ لے کر چلے جاتا ہے الیکٹران اس طرح سے کہا آپ کے پاس ایک توکہ ایتھین بلی اور دوسرا جو ہے یہ وارٹر بنا اور تیسرا جو پروجیٹ ہے یہ کے سی ال بنا یہ ایتھین کہلاتی ہے ایتھین دیکھیں دبل بانڈ آرہا ہے اس طرح سے این اس طرح سے کہا آپ جہاں ڈی ہائیڈو ہائیروجینیشن کر کے کہاں آپ جہاں یہ الکائی ہلائٹ سے آپ الکین بنا سکتے ہیں اس طرح سے when الکائیل لائٹ is mixed with alcoholic and heated what happened it is converted into کہ الکین الکین فارمیشن ہو جاتی ہے اس طرح سے آپ الکین کے اس سے بنا سکتے ہیں نیکسٹ ہے آپ جہاں الکین کے بنانے کا اور بھی طریقہ ہے کہ آپ جہاں یہ ڈی ہائیلوجینیشن آف کے الکین کر لیتے ہیں ڈی ہائیلوجینیشن آف الکین ڈی ہائیلوجینیشن آف الکائیل لائٹ اور کہ وہ الکائیل لائٹ ہیں یہ زیادہ اس پہ ہائیلوجین لگے ہوتے ہیں یہ الکائیل لائٹ کیسے ہوتے ہیں یہ وسنل کے ڈائیلائٹ ہوتے ہیں وسنل ڈائیلائٹ وہ ڈائیلائٹ ہوتے ہیں جس نے کہے ایک آرپن کے پاس چاہے ایک سے زیادہ کہے یہ جو ہے ہائیلوجین لگے ہوتے ہیں انہیں کہے ہم ویسنل ڈائیلائٹ کہتے ہیں تو اس طرح سے کہے میں آپ کے سامنے کہے یہ نیکسٹ ہے ڈی کے ہائیلوجینیشن ڈی کا مطلب ارمول ہائیلوجینیشن کا مطلب ہائیلوجین ہائیلوجینیشن اور شاہے ویسنل ڈائیلائٹ آپ ویسنل ڈائیلائٹ ٹھیک ہے ڈی ہائیلوجینیشن کر سکتے ہیں ویسنل ڈائیلائٹ ایسے ڈائیلائٹ ہوتے ہیں جس پہ کہے ارجیسن کاربن کے پاس یہ ہائیلوجین لگے ہوتے ہیں میں جنرل فارمولہ لکھتا ہوں یہ سی اکھری میں نے لکھا ہے اور میں نے کہë اگلی سی ایس کے ساتھ ایک ہائیلوجین لگا دیا ہے پھر میں نے کہہ سی ایس ڈو لکھا ہے اور اس کے ساتھ بھی ہائیلوجین لگا دیا ہے جب میں اسے کہ زینك ڈسٹ کے ساتھ چیٹ کرتا ہوں زینک ڈسٹ اور کہے اس میں کہے نمبر ون میں کہے اس میں بھی ثائل کور بھی ڈال سکتا ہوں یہ میتھیلور بھی ڈال سکتا ہوں میں اس میں کہے یہ یاک اس سے کیسا scholar ڈال سکتا ہو دونوں میں سے آپ نے کوئی ایک ڈالنا ہے تو کہ یہ دونوں ایکسٹ ہیں یہ زیک لے لیتا ہے اور ڈبل باند یہاں کریٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ کے پاس پروڈٹ ہے یہ الکین بن جاتا ہے سی کے ساتھ ہے ڈبل باند کریٹ ہو گیا اور کہ پلسٹ ہے زیڈ ہے ایکس جے ٹو بن گیا ہے اس طرح سے کہ ون الکائل الائٹ is mixed with زیک دست in the presence of کے میتھائل کو یا اس طرح سے تو وٹھ اپن it is converted to کیلکین ڈبل باند بارا کم پاؤنڈ ہے پلسٹ ہے زیڈ ہے نیکس جے ٹو اگر کہ میں کہ یہ جہاں ہیلوجن کے یہاں پر جہاں یہ مروبین لگا دوں تو اس کا نام بانٹو ڈائی برومو پروپین ہے وانٹو ڈائی کے برومو پروپین ہے جب میں کہوان ٹو ڈائی برومو پروپین کو زینک ڈسٹ کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہوں ان دی پریزنس آف میتھائل کو یا اسٹیک ایسٹ تو وٹھ اپن کہ it is prevented into کیلکین یہ پروپین along with formation of زینک برومائی زینک برومائی تو یہ پروپین بان گیا پروپین کھے بان گیا اس طرح سے آپ جہاں ویسرل ڈائی لائیڈ کو کیلکین یہ زینک ڈسٹ کے ساتھ ٹریٹ کر کے ان دی پریزنس آف میتھائل کو اور کیا اسٹیک ایسٹ آپ جہاں پروڈٹ کے یہ بنا سکتے ہیں یہ پروپین آپ جہاں دیکھ لیں میں آپ کے سامنے ایک اور مالیکل لکھتا ہوں تو یہ مالیکل جہاں وان ٹو ڈائی برومو کے یہ ایتھین لکھ رہا ہوں یہ میں نے کہہ دو کارمونالا کمپاؤنڈ لکھا ہے وان ٹو ڈائی برومو ایتھین وان کے ٹو ڈائی برومو ایتھین میں نے لکھا ہے جب میں وان ٹو ڈائی برومو ایتھین کو زینک ڈسٹ کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہوں زینک ڈسٹ ان دی پریزنس آف نمبر وان کہہ آپ جہاں اس پہ کیمی تھائنڈ لکھا اور یوز کر سکتے ہیں یا اس کی لگا آپ جہاں یہ اس کی کیسر یوز کرتے ہیں یوز کرتے ہیں تو کہہ یہ دونوں کے ہیلوجن جہاں زینک اوپر پلیس کر لیتا ہے اور کہہ ایتھین بن جاتا ہے یہ سی ایتھین ٹو ڈبل بان جہاں سی ایتھین بن گیا اور پلسٹ ہے زیڈ این جہاں یہ بی آر جہاں ٹو بن گیا اس طرح سے کہہ آپ نے کہہ یہ وان ٹو ڈائی برومو ایتھین سے ایتھین بنا لیا اس طرح سے کہہ آپ جہاں ڈی ہیلوجنیشن آف کہہ ویسنل ڈائی لائٹ ڈی کا مطلب ہے رموول ہیلوجن کا مطلب ہے ہیلوجن اس پہ کہہ رموول آف کہہ ہیلوجن ہوتی ہے رموول آف کہہ یہ ہیلوجن ہے رموول آف ہیلوجن آف جہاں ہیلوجن ہیلوجن ہم رموول کر لیتے ہیں رموول کرنے کے لیے ہم کیا صفحے کرتے ہیں ہم جنک ڈسٹ in the presence 今日 یا اسٹیک ہم کے نیکسٹ یہ پریپریشن یہ پریپریشن دوسری پریپریشن تھی اور کہ نیکسٹ یہ تیسری پی trick Technology ہے تیسری پریپریشن ہم الکohl سے بنا سکتے ہیں تیسری پریپریشن ہم الکول سے بنا سکتے ہیں الکول سے بنانے کے لیے اس کا نام جہاں ڈی ہائیڈریشن آف الکول ہے ڈی ہائیڈریشن آف الکول ڈی کا مطلب ہے مومل ہائیڈریشن کا مطلب ہے پانی اس طرح سے کہا ہے آپ الکول میں سے پانی نکال نیتے ہیں اور جو باقی حصہ بچتا ہے وہ الکین بن جاتا ہے نیچس یہ ڈی کا ہائیڈریشن ڈی کا مطلب ہے مومل ہائیڈریشن پانی رموون آف الکول آف الکول اس کا مطلب ہے کہ رموون آف الکول رموون آف الکول آف الکول آف الکول تو اس طرح سے کہا ہے ڈی کا ڈی ہائیڈریشن آف الکول کا ہے is carried out in the presence آف کے یہ یہ الو مینا وینک ہے یہ الکول ویپرز آر پاسٹ اوبر کے الو مینا ایر ڈوو تھری ایر ڈھری کہ 50 ڈگری سینٹی گری تو وات ایپن it is converted into الکین میں آپ کے سامنے فارمولہ لکھ رہا ہوں یہ الکول کا یہ ایتھنول ہے ایتھنول ہے ایتھنول ہے ایتھائی الکول بھی کہتے ہیں ایتھن کا ایر پلیس کر کے آئی ایو پیکس سسٹم کے در ایتھنول اول لگا دیتے ہیں اور دیکھلیں میں نے کہہ اس میں کہہ یہ الو مینا الو ایر ڈھری کے ساتھ تیز کیا 340 ڈگری سینٹی گری تیمپریچر میں انٹین کیا تو H ادھر سے اور OH ادھر سے پلیس ہو جاتا ہے اور اس طرح سے کہہ یہ پانی اس کا نکل گیا اور ایتھین میں کرویٹ ہو گیا یہ CH2 اور ڈبل بان CH2 بن گیا اور پانی اس پر سے نکل گیا اس طرح سے کہہ یہ رمول آف کیا وارٹر ہوا اس طرح سے آپ ایتھین الکین ہم بنا رہے ہیں ایتھین بنا رہی اس طرح سے آپ جہاں الکوہل کو کہہ ڈیٹ کر کے کس کے ساتھ کہہ آپ جہاں الو مینا کے ساتھ یہ کہہ پانی موو کر سکتے ہیں میں نیکس جب مالی کیو لکھتا ہوں تو آپ کے سامنے کہہ یہ ون پروپینول ہے میں نے کہہ پہلی پوزیشن پر جائے او اچھ لگایا ہوا ہے اسے ون پروپینول کہتے ہیں مانے پر پوزیشن پی پر پوزیشن پوزیشن پارس آلو مینا آل ٹو آل آل پروپین میں کرمیرشن ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس پانی کہہ لکھل جاتا ہے یہ کبارٹر جائے اس پر سے رمو ہو گیا یہ پروپین کہلایا ون پروپین ہے پروپین ہوتا ہی ون ہے اس لئے آپ ون نہ بھی لکھیں تو کام چل جاتا ہے اس طرح سے کہہ یہ جو ہیں ڈی ہائیڈیٹنگ جینٹ ہیں اس طرح سے کہہ ڈی ہائیڈیٹنگ جینٹ ہیں یہ ایلومینیم سائٹ ہے یہ ڈی ہائیڈیٹنگ جینٹ ہے ڈی کا مطلب ہے ڈی ہائیڈیٹنگ جینٹ ہے اور اور بھی ڈی ہائیڈیٹنگ جینٹ استعمال کی جا سکتے ہیں جس میں کہہ آپ جیسے سلفیوری کیسڈ کر سکتے ہیں ڈی ہائیڈیٹنگ جینٹ ایسے ایجینٹ جو کہہ یہ پانی رمو کر دیتے ہیں ایجینٹ ایسے سبسٹانس which remove water تو اس کے لئے کہہ یہ فاس فورس پینٹ اکس آئیڈ ہے پی ٹو کے او فائیڈ ہے آپ اس میں کہہ سلفیوری کیسڈ یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں کہہ فاس فوری کیسڈ ایسے سلفیوری کیسڈ استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ ڈی ہائیڈیٹنگ ایجینٹ کہلاتے ہیں یہ جو ہیں یہ ڈی ہائیڈیٹنگ ایجینٹ ہیں اور اس طرح سے کہہ یہ جو کوئل ہیں ان کی رییکٹیوٹی آڈر کا ہے میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں تو آڈر آف رییکٹیوٹی کیا ہے یا عیز آف کا ہے ڈی ہائیڈیشن آف کا ہے ڈیفرنٹ آرکول مختلف آرکول جو پریمیر کول ہوتے ہیں سیکنڈیل کول ہوتے ہیں تشیل کول ہوتے ہیں عیز آف ڈی ہائیڈیشن عیز آف عیز آف آسانی دی ہائیڈیشن آف انکوہل تو اس طرح سے ایک ترشیل کوہل جائے ترشیل کوہل انکوہل جائے آف انکوہل جائے ایسلی دی ہائیڈیٹیڈ ایسلی ہائیڈیٹڈ دین کے سیکنڈی الکول اور سیکنڈی الکول کے ایسلی دی ہائیڈیٹڈ دین کے پرامری الکول اس کی میں مسالیں آپ کے سامنے کے اب ڈسکس کرتا ہوں تو مسالیں آپ کے سامنے کے میں ڈسکس کرتا ہوں تو ہم کہے ٹاپک ہمارا کہے ڈی ہائیڈیشن اور الکول یہ ہے تو آپ کہے میں اس میں ترشیل کے اور پرامری سیکنڈی کے یہ الکول کو کہے میں ٹریٹ کروں گا تو اس میں کہے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس چاہے اگر آپ کے پاس چاہے یہ پرامری الکول ہے اور وہ ون پروپینول ہے یہ میں نے کہے پرامری الکول لکھا ہے اور یہ ون پروپینول ہے ون کے پروپینول ایک پوزیشن پر جھا ہے یہ لگا ہوا ہور جب میں اسے کہے سلفوری کیسر کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہوں اور سیونٹی پائی پرسنٹ سلفوری کیسر اس میں ڈالتا ہوں اور یہ ٹمپریٹیت ہے ایک سو چالی سے لے کر جھا ہے ایک سو کے ستر ڈگری سینٹی گریڈ مینٹین کرتا ہوں تو کہ پانی رموو ہوتا ہے اور کہ پروپینول ہے اور پانیول ہے پلس وارٹر اس طرح سے کہے یہ پروپین بنتا ہے اور یہ جہا ہے یہ پرائیمری الکول تھا پرائیمری الکول تھا پرائیمری الکول کے اس مکسد بھید سلفوری کیسر سیونٹی پائی پرسنٹ اور تمپریچر اس مینٹین اپٹو کے ساہ وانسا 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 دیگری سینٹی گریڈ واتہ پن کے یہ دی ہیڈی آردیشن آف الکول اکر اور یہ گت کنورٹی انتو کہ یہ پروپین نیکس بیڈے کے آپ جہاں یہ سیکنڈی الکول دیکھیں سیکنڈی الکول میں آپ کے یہ کنسنٹیشن سلفوری کیسر کی بدلیں گے تو سیکنڈی الکول کے میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں یہ سیکنڈی الکول وہ الکول ہوتے ہیں جس پہ ہائی ڈاکسل گروپ سیکنڈی کاربن کے ساتھ لگا ہوا ہو تو میں نے کہہ یہ ہائی ڈاکسل گروپ چاہ سیکنڈی کاربن کے پاس لگا دیا میں اوپر بھی لکھ سکتا ہوں نیچے بھی لکھ سکتا ہوں یہ سیکنڈی بیوٹائی الکول ہے سیکنڈی کیا بیوٹائی الکول ہے اور اسے کہ ٹو بیوٹینول آئیو پیکس سسٹم کے در ٹو بیوٹینول کہتے ہیں جب میں ٹو بیوٹینول کوک ہے یہ سلفوری کیسرن کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہوں اور اس کی کنسینٹیشن سکسٹی پرسنٹ کر دیتا ہوں اور ٹمپریچر میں کہہ ہنڈر ٹیگری سینٹی گریٹ ٹمپریچر مینٹین کرتا ہوں تو اس کی کہہ ڈی ہائیڈیشن کہہ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے پریمری سے کہہ ہم نے کام کیا سلفوری کیسر لگا اور کامی ٹمپریچر مینٹین کیا اور کہ آپ کے پاس چاہیے جو کامی بنا ٹو بیوٹین بنا دیکھیں کہ یہ سی ایڈ تھری اور سی ایڈ کے ساتھ ڈبل بانڈ آگیا دوسرا بھی سی ایڈ ہے اور کہ سی ایڈ تھری اور کہ پلس وارٹر کے آبری نکال دیا ڈی ہائیڈیشن اکر اس طرح سے کہ آپ کے پاس چاہے یہ ٹو کے بیوٹین بن جاتا ہے اور اس طرح سے سیکنڈ ہی الکول جائے ایزلی کہ ڈی ہائیڈیٹ ہو رہا ہے کیسے ہم نے سکھوری کیسے بھی کام ڈالا پرائمری سے اور ٹمپریچر بھی ہم نے کام مینٹین کیا اس طرح سے کہ نیکس ہے ہم کہ ٹشی کے الکول کو بھی ڈی ہائیڈیٹ کر کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ آسانی سے ڈی ہائیڈیٹ ہو جائے گا اور اس طرح سے کہ میں آپ کے سامنے ٹشی بیوٹائی لکھول لکھتا ہوں ٹشی بیوٹائی لکھول ٹشی بیوٹائی لکھول ہے فارمولا میں آپ کے سامنے لکھا ہے تو یہ ٹشی بیوٹائی لکھول ہے میں نے ترشی کاربن کے ساتھ آئی ڈاکسل لکھول لگا ہوا اسے کہ ترشی بیوٹائی لکھول کہتے ہیں بیوٹائی لکھول کہتے ہیں اور اسے کہ آپ آئیو پیک سسٹم کے تحت بھی نام دے سکتے ہیں لمبی ترین چین سلیکٹ کریں نمبر کریں اور نمبر آپ کریں جس طرح سے کے اچھ گروہ ترین ہے پھر آپ پوزیشن آف الکائل گروپ لکھیں ٹو پر جہمی ٹائل ہے اور کہ ٹو پر ہی ٹو پروپین ول یہ ٹو آپ پوزیشن لکھیں گے ٹو کے پروپین پروپین کا ہی ریپلیس کر کے اور لگا دیں پروپین ول اب دیکھ لیں میں کر رہا ہوں سل فیوری کی پوزیشن یہ لے رہا ہوں 20% 25% میں 25% اس پر سل فیوری کی سل ڈال دیتا ہوں اور کہ ٹمپریچر بھی مینٹین کرتا ہوں میں ٹمپریچر 85 ڈگری سنٹی گریر میں انٹین کرتا ہوں اس طرح سے کہ OH اور H نکلے گا اور اس طرح سے کہ آپ کے پاس جو پروڈٹ بنے گا وہ یہ CH2 یہ CH2 نکلے گا یہ CH2 اور اس طرح سے CH2 اور ڈبل بان کے ذری C اور یہ CH3 اور یہ نکل گیا اور یہ آپ کے سامجھ ہے ڈائیلین آئیسو بیو ڈائیلین یہ کامل نام ہے آپ اس کا نام آئیو پیٹ سسٹم کہتے ہیں بھی لکھ سکتے ہیں یہ ٹو میتھائی اور یہ پروپین ہے اس طرح سے کہ ہے وی ترشیل کو مکس بھی 25% سلیفیوری کیچر اور ٹمپریچر is نینتین آف ٹو کے یہ 85 دی چین دگی ہے دی ہائیدنیشن آف کی کو اکر اور اس طرح سے کہ یہ آئیسو پروپین بھی کہتے ہیں اس طرح سے کہ یہ آپ کی پریپریشن تھا پریپریشن تھی یہ دی ہائیلیشن آف اکر سے آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے کہ یہ میرا یہ لیکسٹر جو اختتام کو پہنچا آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں سے شیئر کریں لائک کریں اور اس پر کمینٹس بھی دیں اس میں کوئی خامی نظر آتی ہے وہ بھی مجھے پائنٹ آؤٹ کریں اور بیل آئیکان بھی دوا دیں شکریہ